بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نابدو و یاک نسائین میرے پاکستانیوں پہلے تمہیں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنی دیر انتظار کروانی پڑی اس کی وجہ تھی کہ مجھے راستے سے سڑکوں سے کافلوں کے پیغام آ رہے تھے کہ ابھی ہم سڑکوں پر پسے ہوئے ہیں تو اپنی تقریر جلدی نہ کرنا تو میں آپ سے اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ ابھی بھی کئی لوگ سڑکوں پر پسے ہوئے ہیں اور دور سے آئے ہیں کئی تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کو اتظار کروانی پڑی اچھے آپ میرے پاکستانیوں میں جب لہور سے نکل رہا تھا تو مجھے دو چیزیں سب نے کہیں کہ جی آپ کی اس وقت ٹانگ کی وہ حالت نہیں ہے کہ آپ ٹریول کر سکیں اور مشکل ہے گاڑی میں گھسنا چڑنا مشکل ہے اس وقت اور انشاءاللہ تین مہینے اور لگیں گے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی لیکن دوسری چیز بھی کہتے رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ لوگ کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور وہ لوگ وہ تین لوگ وہ تین مجھن جنہوں نے مجھے یہ پوری سازش کر کے قتل کرنے کی کوشش کی وہ ابھی بھی بڑے بڑے عوضوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے کہا گیا کہ وہ پھر سے واردات کریں گے تو آپ کو گھر سے نہیں ہی کرنا چاہیے پہلی چیز کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ٹانگ کے ساتھ سفر کرنا بڑا مشکل تھا لیکن میں اس دوسری چیز پہ خاص طور پہ آج اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں دیکھیں میں نے موت بڑے قریب سے دیکھی جد میری ٹانگ پہ گولیاں لگی اور میں گر رہا تھا تو جیسے گر رہا تھا میرے ادھر سے گولیاں نکلیں اوپر سر کے اوپر سے اگر گرتا نہ تو وہ لگ جاتی لیکن میں جو اپنی قوم کو اپنے نوجوانوں کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں دیکھیں اپنے ایمان کو مضبوط کریں لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھیں کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا اور جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا تو آپ جو اللہ نے آپ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا قرآن میں تو اس میں واضح اس نے لکھا ہوا ہے کہ جت تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تمہیں زمین سے نہیں جاؤگے اور جب اس کا فیصلہ ہو گیا تو جتاں مرضی احتیاط کرو ڈرو چھپو بھاگو موت سے نہیں بچ سکتا انسان تو جب میں گرا تو اسی وقت اسی وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا اس وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ میں نے نہیں ابھی جانا اسی وقت اللہ کا شکر کیا میں نے اور یہ اللہ کا شان دیکھے کہ بارہ آن لوگوں کو گولیاں لگی کنٹینر کے اوپر بارہ آن لوگوں کو گولیاں لگی یہ فیصل کو فیصل کو بھی میپل کس کو دیکھ رہا تھا اس کے موز سے خونٹ گر رہا تھا گال سے احمد چٹھا جو میرے ساتھ تھا وہ میرے ساتھ گرہ ہوا تھا اوپر اور لوگوں کو گولیاں لگی لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ بارہ میں سے ایک بھی ایک ایک بھی اللہ کو پیارا نہیں ہوا سب بچ گئے ایک گارڈ کو چھے گولیاں لگی سب گولیاں ایسی تھی کہ وہ بچ گیا ہمارا میرا جو گارڈ زہد تھا ہمارا عمران اسبائل جو سندھ کے گورنر تھے چار گولیاں اس کے کپڑوں میں سے نکلیں بچ گیا تو میں آج ساری قوم کو میں صرف آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے زندگی صحیح مونے میں زندگی گزارنی ہے تو یہ جو موت کا خوف ایسے اپنے آپ کو آزاد کریں یہ جو خوف خوف جو انسان کے پر تاری ہوتا ہے بڑے انسان کو چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے خوف ایک قوم کو غلام بنا دیتی ہے یہ جو مرنے کا ڈر ہے مسلمانوں کی تاریخ میں جو سب سے بڑا سانیہ ہوا حضرت امام حسین کا کربلا میں تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں لیکن جزید کا خوف تھا اس کے ظلم کا خوف تھا نہیں مدد کرنے کے لئے آئے اور مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریجیڈی سانیہ ہوا اور یہ جو خوف ہے یہ انسانوں کو غلام بناتا ہے ذلت کا خوف کہ جی مجھے ذلیل کر دیں گے مجھے پچھلے سات مہینے میں بلکہ میرے چھپیس سال کی سیاست میں کتنی انہوں نے کوشش کی مجھے ذلیل کرنے کی ہر قسم کی کردار کشی کی کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ کسی طرح عمران خان کو ہم ذلیل کرے کیونکہ یہ ہمیں چور کہتا ہے اور آج آپ سب سامنے میرے سامنے اس تعداد میں پبلک کتنے وزیر اعظم آئے اور گئے کس کے لئے قوم نکلیا سے جو آج آپ میرے لئے نکلے ہیں اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ حصد اللہ کے ہاتھ میں ہے کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا اور خاص طور پہ تیسوی چیز جو رزق کتنے طاقت میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے نیچے جو تنخواہ دار ہوتے ہیں ان سے غلط کام کرواتے اور وہ غلط کام کرتے اپنی نوکلیاں بچانے کے لئے کیونکہ ان کا ایمان نہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے اللہ نے یہ تین چیزیں اس لئے اپنے پاس رکھی ہیں کہ وہ آپ کو آزاد کرنا چاہتا تھا جو لا الہ الا اللہ ہے جب تک آپ کے دل میں اس کا مطلب نہیں آئے گا یہ آپ کو آزاد نہیں کرے گا اور صرف آزاد انسان بڑے کام کرتے ہیں آزاد ملک اوپر پرواز کرتے ہیں غلام صرف اچھی غلامی کرتے ہیں غلام کی پرواز نہیں ہوتی صرف ازاد انسانوں کی پرواز ہوتی ہے میں اس لئے آیا مجھے موت کی تو فکر نہیں تھی فکر یہ تھی جو میری تاؤں کا مسئلہ ہے یہ اس نے مجھے مشکلیں ڈالی چڑنے میں اترنے میں لیکن میں آیا اس لئے کہ میرے پاکستانیوں آپ آج ایک دفائنگ مومنٹ پہ کھڑے ہو آج آپ کروس روڈ پہ کھڑے ہو فیصلہ کن وقت پہ کھڑے ہو آج آپ کے سامنے دو راستے ہیں آج میری قوم آپ کے سامنے دو راستے ہیں جب نماز میں اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی چیز مانتے ہیں اللہ سے پانچ وقت کی نماز میں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تنہیں مہمتیں بکشی ان کے راستے پہ نہ لگا جو تباہی کے راستے پہ نکل گئے پاکستانیوں آپ بھی ادھر کھڑے ہیں ایک طرف مہمتوں کا راست ہے آپ کی عظمت کا راست ہے دوسری طرف آپ کی تباہی کا راست ہے غلامی کا راست ہے ذلت کا راستہ ہے ملانا رومی اس نے بڑی ایک ایک ایسی بات کی جو مجھے کبھی نہیں بھولی اس نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پار دیئے اڑنے کے لیے کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو پاکستانیوں اللہ نے ہمیں پر دیئے ہمارا مستقبل یہ نہیں ہے کہ ہم چونٹیوں کی طرح رینگیں جو اوپر آئے فیصلہ کرے کہ جی آج تو یہ چور ہیں ان کے پر ایکشن نے گمن کر آ دے اگلے دن پھر بند کورے میں فیصلہ ہو کہ نہیں جی میں اب اینا رو دے دیئے ان کو یہ میں گنگا میں نہا کے پاک ہو گئے ہیں اور پھر ان کو نکالے کے جی چور ہیں اور پھر ان کو اینا رو دے دے اور قوم اگر اس چیز کو اگر ہم اگر ہم ان چیزوں کو اس ظلم کو اس نائن صافی کو اگر قوم تسلیم کرتی ہے تو وہ قوم کے اندر اور بیڑ بکریوں میں گائے بھینسوں میں کوئی فرق نہیں ہے انسان انسان انصاف بانگتا ہے انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں سر کی ایک ہے انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے جانوروں کے معاشرے میں طاقتور کی حکمرانی ہوتی ہے پاکستان اگر ایک عظیم ملک نہیں بنا تو اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی قانون کی حکمرانی نہیں آئی طاقت کی حکمرانی جنرل کا قانون رہا ہے اور یہ یاد رکھیں کبھی کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا جس معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہوتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اور یاد رکھیں اللہ کا حکم ہے کہ میرے حبیب کے سنت پہ اس کی شریعت پہ اس کے راستے پہ چلو کیوں اللہ نے ہونے حکم دیا ہے ہماری بیتری کے لیے جب علامہ اقبال جب اس نے پاکستان کا تصور کیا تو علامہ اقبال نے سوچا تھا کہ ہم ایک معاشرہ کھڑا کریں گے مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر اور علامہ اقبال نے بتایا کہ جب بھی مسلمان معاشرہ کھڑا ہوتا ہے وہ واپس انہیں اصولوں بچاتا ہے اور جب تباہ ہوتا ہے تو ان اصولوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو پاکستانی ہوں جب انہوں نے مدینہ کی ریاست بنائیں تو پہلی چیز عدل اور انصاف قانون کی حکمرانی اس کے اوپر اس معاشرے کی بنیاد رکھی میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو سزا ملے گی انہوں نے فرمایا کوئی قانون سے اوپر نہیں اور پھر بتایا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قوم اعتباہ ہوئی جو طاقتوار جب چوری کرتا تھا جرم کرتا تھا اس کو معاشرہ نہیں پکڑتا تھا صرف کمزور کو پکڑتا تھا تو آج ساری ساری دنیا میں آپ چلو جائیں سارے غریب ملک دیکھ لیں مجھے موقع ملا دنیا میں غریب ترین ملک دیکھنے کا اور امیر ترین فرق ایک ہے غریب ملکوں کے اندر انصاف نہیں وہاں بھی اس طرح کے بڑے بڑے ڈاکوی زرداری اور شریف کی طرح پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور ان کو نظام نہیں پکڑ سکتا وہاں بھی صرف چھوٹا چھوٹا جیل میں جاتا ہے سارے غریب ملکوں میں دیکھ لیں اور سارے خوشحال ملکوں میں چلے جائیں یورپ جائیں سنسلنگ جائیں سکینڈر میں بھی آ جائیں برطانی آ جائیں پوچھیں جو برونی ملک پاکستانی ان ملکوں میں رہتے ہیں ان سے پوچھیں کیوں وہ آج تاریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں کیوں برونی ملک پاکستانی آج ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کیوں ان کو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں کیونکہ ان ملکوں کے اندر انصاف ہے یہاں سے جا کے وہ پیسہ بناتے ہیں وہ خوشحالی آتی ہے اپنے بچوں کو اچھے سکولوں میں پڑھاتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے ملک میں انصاف ہے میند کا پھل ملتا ہے ان کے حقوق کی تحفظ ہے ان کی عدالتیں انسانوں کے اندر انصاف کرتی ہیں اس لیے وہ خوشحالی ہے اور غریب ملکوں کے اندر ہر غریب ملک اب چلے جائیں ان کے بڑے بڑے وزیر وزیر عاظم ان کے صدر ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں ہر سال سترہ سو عرب روپیہ غریب ملکوں کا چوری کر کے ان کے ہی صاحب اقتدار چوری کر کے امیر ملکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں لے جاتے ہیں غریب غریب ہوتا جا رہا ہے امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں تو پاکستان اگر آج ان حالات میں ہے اس کی یہ وجہ نہیں کہ وسائل کی کمی ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے شروع سے ہی قانون کی حکمرانی نہیں کی مارشلو آتا تھا تو وہ قانون توڑ کے آتا تھا طاقت کی حکمرانی تھی وہ قانون سے اوپر تھے لیکن یہ جو دو خاندان جنہوں نے تیس سال اس ملک پہ حکومت کی انہوں نے بھی کبھی ملک کے اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیا یہ بھی جب آتے تھے تو بجائے اداروں کو مضبوط کرتے قانون کی حکمرانی لے کے آتے انہوں نے بھی آتے ساتھ ہی اداروں کو کمزور کیا کیونکہ کرپشن نہیں ہو سکتی تھی جب تک ادارے کمزور نہ ہو اور یہ وجہ ہے پاکستانیوں نوجوانوں جو ترستے ہیں ملک سے باہر جا رہے ہیں کہ نوکریاں ڈھوننے کے لیے یہ سمجھ جائیں کہ بیماری ایک ہے انصاف نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیں عاظم سواتی نے بات کی کہ کیا مسئلہ تھا ہماری حکومت کو جو ہٹایا گیا کیا انوان خان کے پر کوئی کرپشن تھی جب بھی ان دونوں کی حکومتیں ہٹائی گئی تو کرپشن ہوتی تھی ہمیں کس وجہ سے سازش کے تعد ہٹایا گیا کونسی ہم غلطی کر رہے تھے پہلے یہ جو بینکرپ دیوالیاں نکال کے ملک کا یہ انہوں نے جب چھوڑا دوزار اٹھارہ میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی خسارہ بیس ارب ڈالر ہم نے ملک سنبھالا بیرونی ملک میں گیا ہمارے دوست ممالک سے پیسے لیے شرم آئی مجھے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے سارے تین سال میں سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی تھی جب میں جا کے ملک کے لیے پیسے ماننے پڑتے تھے شوکت حرم کے لیے میں تیس سال سے پیسے کٹھے کر رہا ہوں نبل یونیورسٹی کے لیے لیکن مجھے شرم نہیں آتی تھی کیونکہ میں اپنے لوگوں سے پیسے کٹھے کر رہا ہوں اپنے ملک کی یونیورسٹی یا ہسپتال کے لیے لیکن کسی اور سے اپنے ملک کے لیے پیسے ماننا یہ میرے لیے سب سے زیادہ باعث شرم تھی اور اس لیے کہ ان چوڑوں نے چار گناہ زیادہ کردہ چڑھایا دس سالوں میں ہم آٹھ سے اور اٹھارہ کے بیچ میں تو پہلے ہم نے ملک سنبھالا پھر کرونا آ گیا دنیا میں تباہی بچائی اس نے ایک صدی میں ایک اس طرح کا بڑھانا آتا ہے ہم نے جس طرح کرونا کو سنبھالا مدد تو لگی تھی لیکن جو ہم نے فیصلے کیے ہم نے فیصلہ کیا ہم شاتو نہیں کریں گے میرے سے سب نے تمقید کی یہ ساری اپوزیشن تب جب تھی سب نے کہا کہ ملک کو بند کر دو وہ تو پھیل جائے گی میں نے سب کو کہا ایک سوال پوچھا میں نے کہا مجھے ایک جواب دو کہ وہ جو چھابڑی والا ہے وہ جو رکشہ والا ہے وہ جو ٹیکسی چلاتا ہے وہ جو دن کی دھیاڑی کرتا ہے اور گھر آکے پھر بچوں میں پیٹ پالتا ہے وہ جو کچھی بادیوں میں ساتھ ساتھ لوگ کمرے میں ان کو میں کیا کہوں گا ان کا جب بند کر دوں گا تو ان کو وہ کھانا کی در سے دیں گے اپنے بچوں کو اور یقین کریں یہ جو میری تنقید کر رہے تھے اپوزیشن والے کوئی جواب نہیں تھا ہم نے لوگ ڈاؤنی لگایا ہم نے اپنی بزنسز بچائی ہم نے ان کو سستے کرزے دیئے ہم نے اساس پروگرام جو دنیا نے مولڈ بینک نے کہا کہ دنیا کا چوتھے نمبر پر بہترین پروگرام تھا جس نے نجھے طبقے کو بچایا ہم نے اپنے ملک کو کرونا سے نکالا پھر جو بھی عاظم بتا رہا تھا ہم نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی آخری آخری سال ہمارا ٹیکس کریکشن ریکارڈ سترہ سال کے بعد سب زیادہ انڈسٹری ہماری اوپر گئی دس اشاریہ پانچ فیصد سترہ سال کے بعد ہماری گروتھ ریٹ چھ فیصد تیسرے سال پانچ اشاریہ سات تو ہم نے تو ملک کو اٹھا دیا تھا ہم نے تو کسانوں کو اٹھا دیا تھا آج کسانوں سے پوچھے کہ جتنا پیسہ کسانوں نے ہمارے دور بنایا انہوں نے پیداوار پہ لگایا ریکارڈ فشنے ہوئی ساڑھے چار فیصد پہ ہماری ذرات اوپر آئی سترہ سال کے بعد تو ملک تو اوپر جا رہا تھا ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے پہلی طبع پاکستان کی تاریخ میں ایک حکومت عام آدمی کا سوچا کہ ہر گھرانے کے پاس دس لاکھ انشورنس ہو کسی بھی اسپطال میں جا کے غریب خاندان علاج کروا سکے پہلی طفعہ غریبوں نے پرائیویٹ ہسپلو میں علاج کروایا اپنے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے اور ہم نے پچاس سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بنانی شروع کی تین بڑی ڈیمز بنائی بن رہی ہیں اب پتہ نہیں ان کے کیا حالات ہیں پہلی پاکستان کی جماعت جس نے موسم کی تبدیلی کے پر کام کیا دس عرب درخت دکانے کا پروجیکٹ کیا تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں آج کہ کیا ہم نے جرم کیا تھا کہ بروری سادش کے ساتھ ملکے ہماری حکومت گرائی اور میں ایک جگہ فیل ہوا ہوں میں سارے تین سال میں ایک جگہ فیل ہوا ہوں میں طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لاسکا جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا تھا جن کے پر کرپشن کے کیسز تھے میں نے بڑی کوشش کی لیکن نیب نیب میرے نیچے نہیں تھی وہ اسٹیپلشمنٹ کے نیچے تھی نیب والے مجھے کہتے تھے کہ جی کیس سارے تیار ہیں لیکن حکم نہیں آرہا جن کے پاس کنٹرول تھا وہ حکم نہیں دے رہے تھے وہ ان چوروک سے بجائے ان کو جیلوں میں ڈالنے کے ڈیلے کر رہے تھے میں نے ہر میٹنگ کے اندر یہ بات کی کہ جناب جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے بڑے بڑے ڈاکوں کا اعتصاد نہیں کریں گے یا کرپشن ختم نہیں ہونے لگی تو مجھے بار بار جواب آتا تھا کہ امران صاحب آپ اکانومی کے پر توجہ دے اس کو بھول جائیں اعتصاد کو مجھے یہ کہا کہ آپ کئی دفعہ کہ اچھا جی ان کو چھوڑے ہیں نارو دے دے ان کو نیاب کے اندر قانون بدل دے یہ بھی جن کے پاس طاقت تھی جن کے پاس طاقت تھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کرپشن کو بڑا نہیں سمجھتے تھے ان کے لئے کرپشن اور کرپشن کیا ہوتی ہے چوری تو ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں ہے چوری آپ کا ٹیلیفون چوری ہو گیا کرپشن ہوتی ہے جو ملک کے خزانہ کے پر ڈاکہ ہوتا ہے جو ملک کو نقصان پجھاتی ہے وہ کرپشن ہے اور وہ کرپشن جن کے پاس طاقت تھی ان کو یہ بری نہیں لگتی تھی اور آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کیونکہ بری نہیں لگتی تھی تو یہ سارے چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھا دیا اگر سازش نہیں بھی کی تھی تو ان کا راستہ نہیں روکا ان کو انہیں دیا وہ لوگ جو باہر بھاگے ہوئے تھے جن کے اوپر اربو اربو ربائے کے کرپشن کی کیسز تھے باری باری ان سب کو این آر او دیا گیا پہلا این آر او جنہی مشرف نے دیا چار گناہ ہمارا کرزہ بڑا اس این آر او کی وجہ سے یہ واپس آئے دونوں ہاتھوں سے انہیں نے ملک لوٹا اور پھر اب کہ ایک حکومت جو چل رہی تھی اس کو گرائیا اور انہوں نے کیا کیا اچھا پہلے تو میں ایک چیز واضح کر دوں کہ بار بار ہم سنتے ہیں کہ جی یہ سائفر ایک ڈراما تھا ہم یہ سنتے ہیں کہ جی یہ تو سائفر تھا کوئی چیز نہیں یہ کوئی ایک ایک فیک بیانیاں بنا رہا گیا میں آج جو بھی یہ سارے کہہ رہے ہیں اور یہ سب وہ کہہ رہے ہیں جو سازش کا حصہ تھے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر اسد مجید کا سائفر جو ڈانر لوز ہو اس کی گفتگو تھی کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ رکھی نہیں گئی اور کیا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ وہ ڈانر لوز کو کہہ رہا ہے اسد مجید کو کہ امران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاؤگے تو تمہارے ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر تم نے اس کو ہٹا دیا ہے تو ہم سب کچھ معاف کر دیں گے کیا یہ سائفر کے اندر نہیں تھا جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں ہوئے آسان نے اور کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے یہ کہا نہیں کہ امریکہ سے پروٹیش کرو ڈمارش کرو ان کو کہو کہ تمہارے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں تو جب یہ سارا سچ ہے یہ کہنا کہ جناب یہ کوئی ڈراما تھا یہ ملک کی توہین ہے یہ امران خان کی توہین نہیں ہے کہ کیا مجال ہے کسی ملک ہے ایک چھوٹا سا سرکاری آفسر امبیسٹر کو کہے کہ جناب اپنے وزیراعظم کو اٹھا دو کبھی سنا یہ ہوتا ہوا میں نے کبھی نہیں سنا کیونکہ کسی کی جورت نہیں ہے یہ کرنے کی اور پھر اب میں آپ کو بتا ہوں کہ جب سے جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے ملک سے ہوا کیا اچھے جی اب ذرا یہ تھوڑا سا آپ کے سامنے میں عداد و شمار لے کے آ رہا ہوں کہ کدھر پاکستان تھا مارچ میں جبد میں اعتماد کی انہوں نے ٹیبل کیا اسیملی میں اور کدھر آ جائے سات مہینے میں جو پاکستان ہوا جو اس سے ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ پانچ اشاریہ سات دوزار اکیس میں پاکستان بڑھا تھا آگے اور چھے چھے فیصد بائیس میں بڑھا تھا سترہ سال کے بعد یہ پاکستان سب سے تیزی سے ہماری اکانومی آگے بڑھ رہی تھی ہمارا جو زرادت چار اشاریہ چار فیصد وہ بھی سترہ سال میں سب سے زیادہ انڈسری دش اشاریہ سات فیصد اور لائچ سکیل مینیفیکٹرین سات اشاریہ دو یہ بھی سترہ سال میں سب سے زیادہ ہماری ایکسپورٹس پتی سرب ریکارڈ ریمیٹنسز اکتی سرب ریکارڈ ہمارے ٹیکس چھ ہزار پنگرہ سو ارب روپیہ آل ٹائم ریکارڈ اور جو مہنگائی تھی ہمارے دور پہ جس کو کہتا ہے کنسیومر پرائز انڈیکس سی پی آئے وہ بارہ اشاریہ دو تھا اور سنسٹیف پرائز انڈیکس جو مہنگائی تھی وہ چودہ فیصد تھی اب جب سے یہ آئیں ان کی ایس پی آئے ہمارے دور میں تھی چودہ فیصد ان کے دور میں گئی ہے پینٹالیس فیصد پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی سات مہینے میں ہوئی ہے اور جو سی پی آئے ہیں وہ ستائیس فیصد ہمارے دور میں بارہ فیصد تھی اور پھر پٹرول، آٹا، گھی، دال، بجلی سب کی سو فیصد قیمت بڑھ چکی ہے مہنگائی جو آج آم آدمی کو سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے وہ سب سے زیادہ پچاس سال میں ان کے دور میں بڑھی ہے روپیہ ایک سو اٹھتر روپیہ تھا ڈالر جب آدم اعتباد ہوا آج دو سو چالیس روپیہ ہے آج یہ ذرا سنتے جائے کہ جنہوں نے یہ ملک میں یہ چوروں کو لے کے آئے انہوں نے کیا کیا ہے پاکستان سے میں صرف اس لی کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخ یاد رکھے کہ یہ جو ہوا ہے ہمارے ملک سے انہوں نے جو زراعت تیزی سے پڑھ رہی تھی زراعت کے اندر گنہ نو فیصد کم چاول چالیس فیصد کم ہوئے کپاس پچیس فیصد کم اور اس وقت جو ہماری بے روزگاری ہے وہ بائیس اشاریہ پانچ فیصد بڑھ چکی ہے پھر جو سب سے خوفناک چیز کہ آج جو باہر کی دنیا ہے اس کے مطابق پاکستان اپنے کرزے کیا واپس کر سکتا ہے اس کی رسک کیا ہے آج سو فیصد سے زیادہ بڑھ گئی ہے جب ہم گئے تھے تو پانچ فیصد تھی تو آج بیرونی دنیا نے مارکٹس نے پاکستان کے اوپر آدم اعتماد کیا ہے اٹھاسی فیصد پاکستان کے جو انویسٹر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اوپر ان کو کوئی اعتماد نہیں تو میں پھر سے پوچھتا ہوں کہ معاشر دیچے ہماری جمہوریت اپوزیشن ہی ختم ہو گئی جو ہمارا لوٹا تھا وہ اپوزیشن لیڈر بن گیا وہ نوم کے ٹکٹ پر لڑے گا تو اسیمبلی بھی ختم ہمارے ملک کے اندر جو ادارے ایف آئی اے کے اوپر انہوں نے اپنا آدمی بٹھا کے سارے کیسز ماف کروا لیے اور ان کے پر ظلم کیا جو کہ جنہوں نے انویسٹگیشن کی تھی تو اب کب ایف آئی اے کھڑی ہوگی کسی طاقتور کے سامنے نے اپنا آدمی بٹھایا اپنے کیسز ماف ادارے جو ملک کی بنیاد ہوتے ہیں وہ کمزور سب سے زیادہ ظلم کیا ملک کی خلاقیات پہ اور رول اف لو پہ کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے سارے کیسز ماف کروانے شروع کر دیئے تو ملک میں کیا پیغام دیا کہ جو جیل میں لوگ بھرے ہوئے ہیں ان کی صرف جرم یہ ہے کہ وہ غریب ہیں طاقتور سارے بڑے بڑے ڈاکو بچتے جا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا میں نے جو آج آپ کو سب کو یہاں بلایا میرا مقصد آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم دو راستے پہ کھڑے ہو گئے ہیں ہم اگر اب چھپ کر کے اس ظلم اور نائنصافی کو تصریم کریں گے آگے تباہی ہے کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب طاقتور کو ملک کا نظام انصاف کا نظام نہیں پکڑتا اور صرف کمزوروں کو پکڑتا تباہ ہو جاتا ہے وہ ملک تو تباہی کے سامنے یہ دیکھیں کہ رول آف لوہ تو آج ختم ہو گیا نا پاکستان میں اور پھر جو اخلاقیات کا قتل ہوا عمر بالمروف حکم اللہ کا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف تو آج عمر بالمروف تو انہوں نے ختم کر دیا بروں کو اوپر آکے بٹھا دیا تو میں میں نے آپ کے سامنے صرف یہ چیزیں اس لیے رکھی کہ آپ کو سب کو اندازہ ہو کہ ایک حکومت جو چل رہی تھی جدر امید تھی لوگوں کو نوجوانوں کو اس حکومت کو ہٹا کے ان چوروں کے ٹولوں کو اوپر پٹھا دیا اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا انہوں نے ہمارے اوپر جس طرح کا ظلم کیا پچیس میں کو ہمارے سارے انسانی حقوق فنڈیمنٹل رائٹس اس کی خلاف ورزی کی لوگوں کے گھروں میں گھس گھس کے نہ عارتیں دیکھی نہ بچے دیکھے نہ چاپر نہ چار دواری گھس کے لوگوں کے گھروں پہ اٹھایا مارا دھنکیاں دی کئی جیل میں گیارہ سال کے بچے کو پکڑ کے جیل میں لے گئے اور میں ابھی ملا میجر صاحب سے میجر صاجد بخاری کو بھی مجھے وہ اور ان کا بیٹا ملنے آیا کہتا ہمارے گھر میں تین مجھے ایک دن باہر سے دنازہ توڑنے کی کوشش ہوئی اور کہتا ہاں اندر آنے ہمیں دھنکیاں تھی اور اندر آنے کہتے دروازہ کھولو اس نے کہا میں نے ان کو کہا ہے کہ پہلے وارنٹ دکھاو کون ہوں تم اس کے بیوی بچے تھے اس کو کیا پتا کہ تین مجھے کون آدمی آ رہا ہے اس سے کیا پتا وہ کون تھا اور اس نے اپنے سلپ ڈیفنس پہ جب فائر کیا تو کہتا انہوں نے مجھے اور میرے بیٹے پہ جو پولیس میں تشدد کیا وہ بیٹا جس کا قصور ہی نہیں تھا کہتا میں نے تسلیم کیا کہ میں نے گولی ماری ہے اس کے باوجود پانچ مینے میرے بیٹے کو انہوں نے جیل میں جو تشدد کیا اس سے جو ظلم کیا وہ کہتا ہے بیٹا بیٹا مجھے کہتا ہے میں ہمیشہ کے لیے بدل گیا ہوں ہماری ستر سالہ پی ٹی آئی کی خاتون اس کو رات کے تین مجھے اٹھا کے جیل میں لے گئے میں سوال پوچھتا ہوں جن کی ذمہ داری ہے ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت کرنا سوئے ہوئے تھے کسی نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد جو مزید اور ظلم ہوا جب ایک خاص آدمی اسلام آباد آیا جس کو میں ڈیڈی ہیری کہتا ہوں اس نے جو ظلم شروع کیا اس کے دور میں جو ظلم ہوا صحافیوں کو دھمکیا ان کو مار رہے ہیں عیاض امیر جیسے دانشوار کو سمی ابراہیم عمران ریاض ملک سے باہر چلا گیا سابر شاکر مویت پیرزادہ اور پھر جو اور عرشت شریف سے کیا یہ کبھی پاکستان میں ہم نے ایسا نہیں دیکھا ظلم کیا دھلایا دھمکیا قصور ان کا کیا تھا کہ وہ کہ وہ عمران خان کا موقف میڈیا کے اوپر لے کے آ رہے تھے خوف پھلایا گیا کہ اور کوئی نہ کچھ کرے باقی لوگ دے رہے میڈیا ہاؤسز بند کیے ان کو دھمکیاں دی سوشل میڈیا کے بچوں کو پکڑا ان کو گھر سے اٹھا کے لے جاتے تھے مار پھینٹا لگا کے گھر واپس لے آئے ندیم گجرہ والا سے مجھے نوجوان ملا کہتا مجھے گھر سے اٹھا کے لے گئے مجھے ننگا کیا تشدد کیا اور کہا کہ اگر تم نے آگے سے کوئی بھی عمران خان کے لیے تم نے کوئی سوشل میڈیا پہ لکھا تو تمہیں مصرک پہ زن کر دیں گے اور پھر جو انہوں نے شباز گل کو پکڑ کے مارا ننگا کیا تشدد کیا آزم سواتی نے خود اپنی داستان بتائی جو انہوں نے اس سے کیا اور ارشد شریف کا کہ سب کو پتا ہے کہ ارشد شریف کیوں مل چھوڑ کے گیا تھا کون دھمکیاں دے رہا تھا اور پھر اسے قتل کروایا شہید کیا اسے اور میں اپنی اپنی تو بات نہیں کرتا مجھے وہ مضمبر لڑکا یاد ہے جو اس شیوٹر کے پیچھے گیا تھا تین بچوں کے ساتھ وہ وزیر آباد کے جلسے میں آیا تھا اس کو جس طرح قتل کیا اس کو وہ شیوٹر نے نہیں گولی ماری میں آپ سب کے سامنے موزم موزم شہید اس کو اس نے گولی نہیں ماری اب جو تفتیش ہو رہی ہیں اس کو گولیوں اور طرف سے آئی اور وہ جو اس کو گولی مار رہے تھے وہ اصل میں وہ شیوٹر کے لیے تھی تین بندوق والے تھے وہاں ایک وہ جس نے ہمارے پر فائر کیے ایک وہ جس نے سامنے سے گولیاں چلائیں جو ہمارے اوپر سے نکل گئی اور ایک یہ جس نے اس کو قتل کرنا تھا جس طرح لیاقت علی خان جس نے قتل کیا تھا اس کو وہیں اس کو وہیں مارا گیا تاکہ وہ بولے نہ تو راستے میں بچارہ موزم آ گیا اور میں آج ایک ابھی آپ کے سامنے یہ دو ویڈیوز چلانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ ذرا غور سے دیکھیں کیونکہ مجھے پتا تھا میں اب جو اپنی بات کر رہا ہوں مجھے پتا تھا یہ تین لوگوں نے پروگرام بنایا مجھے مارنے کا مجھے پتا تھا مجھے اندر سے خبریں آئیں ایجنسیز کے اندر سے کہ پہلے یہ پروگرام بینڈا کریں گے کہ امران نے توہین مذہب کی اور اس کے بعد یہ کہیں گے جی دینی انتہا پسندنے سے قتل کر دیا یہ دو ویڈیو دیکھیں یہ آج سے دو مہینے پہلے میں نے کیا کہا تھا یہ دیکھیں مجھے مروانے کا وہ اس کے پیچھے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی کہیں گے توہین مذہب کیا اور اس کے بعد اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو کہیں گے جی کوئی مذہبی جنونی نے کر دیا کیونکہ اس نے توہین مذہب کیا کوئی کوئی اس کان کھول کے سن لو میں نے اپنی ساری قوم ایک تیب بنا کے رکھی ہوئی ہے جس وقت مجھے کچھ ہوا وہ تیب آ جائے گی ریلیس ہوگی اور وہ چار لوگوں کے نام ساری قوم کے سامنے آئی ہے جنہوں نے بل کمروں میں یہ فیصلہ کیا اور دوسری کوشش کر رہے ہیں پہلے سے ان کا پلان بنا ہوا ہے میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں چار لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا اور وہ لوگ ابھی بھی اس سادش پہ لگے ہوا ہیں انہوں نے دونوں مریم دونوں مریم جو جھوٹ بولنے کی پی ایچ تی دونوں کے پاس ہے ان کو اور جاوید رتیف کو انہوں نے ان سے پریس کانفرنس کروائی اور پریس کانفرنس کروائی ایسی کہ عمران خان خدا نہ خواستہ اس نے اس نے مذہب کی توہین کیا ہے اور پھر ان کی کوشش ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی بھی میرے اوپر واردات ہو تو کہیں گے جی مذہبی جنونی نے کر دیا کہیں گے کہ جی کوئی دینی انتہا پسند لے ہیں اس کو مار دیا یہ ان کا پلین ہے لیکن میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں سارے پاکستان میں میں پھر رہا ہوں مجھے اپنی جان سے زیادہ مجھے پاکستان کی آزادی کی فکر ہے میں آزاد دیکھنا جاتا ہوں جی تو میں یہ آپ کو آج اس لیے دکھائی کہ پلین کا مجھے پہلے پتا تھا کیوں کرنے چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت گرائی تھی تو ایک دم لوگ بھول جائیں گے پارٹی ٹوٹ جائے گی ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ باشعور پاکستانی پبلک بجائے تحریک انصاف کو بھولنے کے لیے اس قوم ہمارے ساتھ آگے کھڑی ہو گئی اور جتنے جتنے ان کی شکلیں دیکھتے رہے ان چوروں کی اور زیادہ لوگ ہمارے ساتھ آگئے اور پھر جو انہوں نے معیشت کی تباہی کی اس سے اور مضبوط ہو گئی پارٹی اور اس کے بعد جو الیکشن ہوئے سارے الیکشنوں میں لوگوں نے بار بار پیغام دیا کہ انہوں نے یہ امپورٹڈ حکومت ان کے لیے منظور نہیں ہے بار بار قوم نے پیغام دیا لیکن بجائے عوام کی آواز سننے کے ہمارے پر تشدد شروع ہو گیا یعنی وہ پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت اس کو ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا ہمیں ڈرانے دھمکانے توڑنے تشدد کرنے پہ میں آپ کو بتاؤں پچاس سال سے پاکستان قوم مجھے جانتی ہے پچاس سال سے مجھے جانتی ہے پاکستانی قوم میں نے کبھی اس طرح نہیں مجھے احساس ہوا اپنے ملک میں رہتے ہوئے کہ پچھلے سات مہینے میں مجھے ایسا لگا کہ میں شاید کوئی ملک دشمن ہوں یا میں کوئی مجرم ہوں جس طرح انہوں نے میرے پر ایف آئی آئرے کاٹی میرے پر انہوں نے دہشتگردی کا کیس لیا ہے مجھے پکڑنے آئے عوام کھڑی ہو گئی انہوں نے جس طرح میرے کارکنوں کے اوپر کیسز بنائے انہوں نے پورا زور لگایا الیکشن میں ہرانے کا الیکشن کمیشن سات بلا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی اس کے باوجود عوام نے عوام نے پھر سے پیغام دیا دوسری طفعہ جب با الیکشن ہوئے عوام نے پیغام دیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں ان چوروں کے ساتھ نہیں ہیں لیکن مجھے افسور سے کہنا پڑتا ہے مجھے افسور سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ادارے کیوں نہیں پرانی غلطیوں سے سیکھتے ایک ملک اور ایک انسان ایک ادارہ ترکی تب کرتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھے عیس پاکستان میں عیس پاکستان میں کیا ہوا تھا مجھے یاد ہے میں وہ آخری ہمارا جہاز آیا تھا ڈھاکہ سے ہم میچ کھیلنے گئے تھے انڈر نائنٹین کا اس کے بعد ملٹری آپریشن شروع ہو گیا تھا مجھے تو وہ یاد ہے کہ ڈھاکہ میں کیا تاثر تھا لوگوں کا ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سے انصاف نہیں کیا ہم نے زور سے طاقت کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنی من مانی کی ملٹوٹ گیا اور ہم نے سیکھا نہیں کہ آج جو ایک واحد پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت فیڈرل پارٹی جو سارے پاکستان کو کٹھا رکھ سکتی ہے اس کے اوپر یہ ہر میں استعمال کیے جا رہے ہیں ہر موقع استعمال کیا ہمیں کمزور کرنے کا سب کو میڈیا ہاؤسز کو دھنکیاں دی گئیں کہ ہمیں نہ دکھایا جائے یہ جلسے کے اوپر جتنی ہمیں مشکلات پڑی کبھی ہمیں ہماری اپنی پولیس نہ سنیں پنجاب میں ہماری حکومت ہے پولیس بے باس ہوئی ہے ہمارے ساتھ نہ کریں کبھی سنیں میں نے جب اپنی ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کی مجھے تو پتہ تھا وہ تین کون ہے مجھے تو بہلے پتہ تھا پنجاب میں ہماری حکومت ہوتے ہوئے ملک کا ایکس پرائی منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا سر بڑا میں اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا پولیس والا کہتا جی مجھے ہٹا کے کسی اور کو بٹھا دیں میں نہیں سائن کر سکتا اتنا خوف ہے اتنا تاکتوار کا خوف ہے یہاں میرے پاکستانیوں نے میری سننے بعد جس کی وجہ سے آج میں آپ کے پاس پہنچا ہوں اور آسان نہیں تھا پھر بھی اس تانگ کے ساتھ پہنچنا لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں دیکھیں جب تک اس ملک کے اندر تاکتوار کانون کے نیچے نہیں آئے گا جب تک ادارے جو آئین نے جو آئین نے ان کو لیمٹس دی ہوئی ہیں دائرہ دیا ہوا ہے اس دائرے کے اندر رہ کے کام نہیں کریں گے جب تک ادارے اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کریں گے اور میں سب اداروں کی بات کر رہا ہوں میں اپنی ادلیہ کی بات کر رہا ہوں میں اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی یہ آج تنقید نہیں کر رہا وہ ملک کا دشمن ہے میرا پاکستان ہے اور میری فوج ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا ملک کی ایک مضبوط دیفنس ہو میں غلامی بار بار کہتا ہوں کہ غلامی سے بے کرماتا ہے اور اگر آپ کی فوج مضبوط نہیں ہوگی آپ کی اگر فوج مضبوط نہیں ہوگی تو مسلمان دنیا میں دیکھ لیں کیا حالات ہیں مسلمان ملکوں کے آج ہمیں تو فخر ہے کہ سارے مسلمان ملکوں میں ہماری سب سے طاقتور فوج ہے تو جب میں تنقید کرتا ہوں اپنے اداروں کی اپنی حدیعہ کی میں وہ پاکستانی ہوں جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے میں نے اپنا میں نے وہ نہیں ہوں جو اپنے کاربار اور حکومت کا سیزن لگانے کے لیے پاکستان آ جاتے ہیں یا پیسہ پوسہ لوٹ کے پھر باہر باگ جاتے ہیں سارے ٹپر باہر بیٹھا ہوا ہے اربوں اربوں روپے کی پراپیٹیز میں بیٹھا ہوا ہے جب ان کو مشکلیں پڑھیاں باہر بھاگ جاتے ہیں یہ غیر ملک کی قبضہ گروپ ہے یہ سیاست دار نہیں ہے میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے میں وہ پاکستانی ہوں جو بیس سال باہر رہا کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے باہر اپنا وقت دوزارا میرا ایک دفعہ کبھی نہیں سوچا کہ میرا کوئی گھرہ پاکستان کے علاوہ کبھی میں نے تصور نہیں کیا تک کہ میں کوئی اور پاسپورٹ لے لوں کیونکہ مجھے ہمیشہ پتا تھا کہ یہ ملک ہے جہاں میں خودداری سے پھل سکتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ملک حقیقی طور پر آزاد ہو تاکہ اپنے یہ مقام پر پہنچے میں اپنے آخری خون کے تپے کترے تک اس ملک کے لئے لڑوں گا انشاءاللہ جب مستقبل میں انشاءاللہ اس ملک کی تاریخ اس چیز کی گواہی دے گی کہ عمران خان اپنے ملک کے لئے آخری گین تک لڑتا رہا آخری گین تک آخری وقت تک اپنے ملک کے لئے کھڑا رہا تھا اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ وہ جس نے اپنے احساسوں میں بڑا اضافہ کیا اور انسانی حقوق پاکستان کی عوام کے حقوق کو روندہ پیروں کے نیچے روندہ تاریخ اس کی طرف بھی دیکھ رہی ہے تاریخ لکھ رہی ہے کہ اس نے ملک سے کیا 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 اس نے اس ملک کا فائدہ کرایا نقصان کرایا یہ سارا تاریخ لکھ رہی ہے اور میں میرے پاکستانیوں میں پھر سے آپ کو آخر میں اپنی بات ابھی ختم کرنے لگا ہوں کہ کرنا کے آگے میں پھر سے آخر میں ایک چیز آپ کو کہنے چاہتا ہوں کہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا آزادی کے لیے لگنا پڑتا ہے زنزیریں گر نہیں جاتی توڑنی پڑتی ہیں آزادی کوئی دیتا نہیں چھوننی پڑتی ہے میں اپنی قوم کو آج کہتا ہوں کہ آزاد آپ کب ہوں گے جب ایک عام آدمی دیہات میں اس کو یہ تھانا کچہری پٹواری اس مسیبتوں سے وہ نکلے جس ملک کے جب انصاف ہوگا تو تھانا کچہری پٹواری کی سیاست ختم ہو جائے گی جب انصاف ہوگا تو قبضہ گروپ ختم ہو جائیں گے کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ کیوں نہیں پرطانیہ میں قبضہ گروپ کیوں نہیں امریکہ میں کیونکہ وہ قانون ہیں قانون کمزور کی حفاظت کرتا ہے یہاں کمزور کو تو چھوڑو ملک کا جو وزیری عظم رہ چکا وہ ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا تو پچار عام آدمی کی کیا حیثیت ہے ملک کا سینیٹر چوہتر سال کا اس آدمی اور کیا اس کا جرم تھا کہ جی اس نے ایک ٹویٹ کر دی پتہ نہیں کون اس ملک کا فران تھا کہ جلت ہوئی کہ جی ٹویٹ کر دی اس کو ننگا کر کے تشدد کیا کسی محضب معاشرے میں میرے پاکستانیوں یہ نہیں ہوتا کیونکہ حقوق ہوتے ہیں انصاف ہوتا ہے حضرت عمر کے دور میں ایک شہزادہ مسلمان ہوتا ہے خانہ کعبہ کا تواف ہو رہا ہوتا ہے ایک غلام کا پیر شہزادہ کے کپڑے پہ آ جاتا ہے شہزادہ زور سے مارتا ہے اس غلام کو کہ تمہاری جلت وہ غلام چلا جاتا ہے حضرت عمر کے پاس حضرت عمر اس شہزادہ کو بناتے کہتے تم نے اس کو مارا تھا شہزادہ کہتا ہاں جی حضرت عمر غلام کو کہتے واپس اس کو لگا ایک موپے کیونکہ سب کی عزت ایک برابر ہے غلام اور شہزادہ کی ایک عزت ہے آج مغرب میں جائیں برطانیہ میں جائیں آپ کو پتا چلے گا کہ جو مدینہ کے ریاست کے حصولوں کے اوپر دنیا کی عظیم ریاست کھڑی کی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حصولوں کے اوپر آپ مغرب میں لوگ چل رہے ہیں ادھر ہے انصاف اور انصاف کی وجہ سے خوشحالی ہے اور انصاف کی وجہ سے آزاد ہے لوگ ہر آدمی کو پتا ہے کہ میرے پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا آپ سندھ چلے جائیں جو سندھ کے اندر بچارے غریبوں پہ ہاریوں پہ کمزوروں پہ جو ظلم ہیں میں نے دنیا میں نہیں کہیں دیکھا یہ جو زرداری مافیا جھوٹے کیسز گھنڈے مار پڑھوا ہو زمینوں پہ قدزے کرو پچارے لوگ بے بس ہیں اور جا ہمارے ملک میں ہر طبقہ جب کمزور طاقتوار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے بے بس ہے اس لیے میری حقیقی آزادی کی تحریک چلتی جائے گی جب تک ہم اپنی لوگوں کو آزاد نہیں کرتے یہ چلتی جائے گی اور اب میں آتا ہوں کہ آج جو میں نے آپ سب کو بلایا ہم یہ جا رہے تھے ایک تو ہماری آزادی حقیقی آزادی کی تحریک چلتی رہے گی آج میں نے آپ سب کو یہاں بلایا تھا یہ جب مارچ ہم کر کے آ رہے تھے ہم نے اس امپورڈڈ حکومت کو ہم نے اس امپورڈڈ حکومت کو کہنا تھا کہ الیکشن کروا ایک پرو منتجاج آئین اور قانون میں رہتے ہوئے ہم نے ان سے الیکشن ماننے تھے کیونکہ ساری قوم چاہتی ہے الیکشن گیلپ کی سروے آئی ہے کہ پجتر فیصد پاکستانی الیکشن چاہتے ہیں اور جس طرح ہماری معاشر تیزی سے گر رہی ہے سوائے الیکشن کروا کے ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے جب تک سیاسی استقام نہیں آئے گا تو معاشرین سے استقام تو آنے ہی نہیں لگا تو اس لیے ہم یہاں آئے تھے کہ ان اس حکومت پر پریشن ڈالیں اور اداروں میں پریشن ڈالیں کہ وہ اپنا رول ادا کریں کہ اس وقت جدر پاکستان کھڑا ہے الیکشن کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے اور ان کو بھی پتا ہے یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہے ان کو پتا ہے کہ الیکشن کے علاوہ یہ اب ملک مزید دلدل میں پسا جا رہا ہے لیکن مسئلہ کچھ اور ہے وہ جو لنڈن میں بیٹھا ہوا جو وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے ایک مجرم وہ درہ ہوا ہے وہ درہ ہوا اس لیے کہ اسے پتے جب الیکشن ہوگا تو انہوں نے پٹ جانا ہے تو وہ الیکشن سے بھاگا ہوا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر پاکستان کا دیوالیا نکل جائے کیونکہ اس کے ارپے ڈالر باہر پڑے ہیں نہ ہی آسرزرداری کو فرق پڑتا ہے اس کے ارپے ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں مسئلہ آئے گا یہ باہر باہر جائیں گے مسئلہ میری قوم کا ہے اس وقت ہماری قوم دلدل میں پس رہی ہے میں نے آپ کو آداد و شبار دے دیے مائشہ تیزی سے نیچے جا رہی ہے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں بے روزگاری پڑ رہی ہے پچاس سال میں سبزیدہ مہنگائی ہے کسان پٹا ہوا ہے بیزل کی قیمت بجلی کی قیمت کھاتوں کی قیمت وہ کسان کسان مزارہ ہی نہیں کر سکتا اس کی پیدا بار گر رہی ہے کرسے پڑتے جا رہے ہیں رمیٹنسز گر رہی ہیں باہر سے جو پاکستانی پیسے بیجتے وہ کم کم ہو رہے ہیں ایکسپورٹس گر رہی ہیں اور جب انڈسٹری بند ہو رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے کل روڈ میپ نہیں ہے میں آج یہاں اس لیے ان کے پر پریشر ڈالنے گیا تھا ان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوال الیکشنز کا اور میں یہ سارے پاکستان کے جو فیصلہ بڑے بڑے طاقتور فیصلہ کرنے والے ادارے ہیں ان کو بھی بتا رہا ہوں کہ یہ تو ملک نوبر ہے یہ ملک اگر ڈیفولٹ کی طرف چلا گیا تو ہمارے پاس تو وہ حالات ہو جائیں گے کہ جب آپ کی ایکنامک سیکیورٹی گرتی ہے تو ملک کی نیشنل سیکیورٹی لیتے چلی جاتی ہے ایکنامک سیکیورٹی جب سوویٹ یونین کی گری تو ملک ٹوٹ گیا سوویٹ یونین ٹوٹ گیا تو ہم تو آج ادھر جا رہے ہیں تو میں یہ اپنی الیکشن یا پولٹکس کیلئے نہیں آیا الیکشن تو انشاءاللہ جب نو مینے کے بعد بھی ہوں گے جیتنا تو ہم نے یہ تو آپ کبھی جیتی نہیں سکتے جیتنا تو ہم نے لیکن ملک کی ضرورت آج الیکشن کروانا ہے اس کو بچانے کے لیے میں آج فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی قوم کو کیا کہوں گا کیا ہم سیدھا اسلام آباد نکل جائیں اسلام آباد کبھی بھی جو عوام کا سمندر ہے لوگ تو ابھی بھی سڑکوں کے پر پسے ہوئے ہیں ایک ہم نے فیصلہ کرنا ہے اسلام آباد جانا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ نہ یہ پر جانت کر سکتے ہیں جتنی بھی پولیس آپ جمع کر لیں جب لاکھوں لوگ اسلام آباد میں جائیں گے کوئی نہیں روک سکتا ان کو لیکن میرے پاکستانیوں میری جتنی بھی چھپیس سال کی سیاست ہے وہ میں نے آئین اور قانون کے بیچ میں کیا ہے میرے لیے ان سات بہینے میں بڑا آسان تھا کہ ہم مصری لنکا والا حالات پیدا کر دیتے ہم نے ساٹھ ست پیل سٹھ جلسے کیے کبھی پاکستان کے جلسے میں اتنے لوگ نہیں آئے لیکن پبلک آتی تھی اور پورا مند طریقے سے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم ان چوروں کو قبول نہیں کریں گے پھر پورا مند طریقے سے واپس چلی جاتی تھی میری پوری کوشش رہی کہ میں کسی قسم کا انتشار اپنے ملک میں نہ پیدا کروں کیونکہ ویسے ہی معاشی علاق برے ہیں اگر یہاں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی سب کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی پچیس میں کو جب انہوں نے ہمارے اوپر ستشدد کیا اور جب چھبیس کی شبہ میں اسلام آباد پہنچا تو مجھے پتا تھا کہ اگلے دن انتشار ہوگا میں نے صرف اس لیے اپنی مارچ کینسل کی کہ مجھے پتا تھا کہ اگر ہم اسلام آباد دھرنے دینے کا فیصلہ کر لیں تو اگلے دن تباہی ہو نہیں تھی خون ہونا تھا اس لیے میں نے وہ مارچ کینسل کی آج میں اس لیے فیصلہ کر رہا ہوں کہ وہاں نہیں جانا کیونکہ مجھے پتا ہے تباہی مچے گی نقصان میرے ملک کو ہوگا لیکن جو میں نے فیصلہ کی ہے اب یہ کہ ہم نے اب اس نظام کا حصہ نہیں رہنا میں اپنی ساری چیف منسٹرز اپنی پارلیمنٹی پارٹی سے اپنے لوں گا اور ہم نے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری اسیمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں ہم بجائے اپنی ملک میں توڑ پھوڑ کریں ہم بجائے اپنی ملک میں تباہی مچائیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اس قراب نظام سے باہر نکلیں اور اس ملک کا حصہ ہے اس سسم کا حصہ نہ بنیں کہ جہاں یہ چور بیٹھ کے اپنے اربو روپائے کے کرپشن کے کیسز ہر روز ماف کروا رہے ہیں غریب لوگ جیلوں میں چھوٹی چھوٹی چوری میں بچارے لوگ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں اور یہ بڑے ڈاکو اربو روپائے کی چوری اپنی ماف کروانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور مجھے افسوس وہ ہے جو لوگ ان کو انہارہ دیتے ہیں میں ان لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو خوف خدا نہیں ہے کہ ایک ملک پہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ آپ کو خوف نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن اپنے مالک کو جواب دینا ہے آپ کیسے راتوں کو سوتے ہیں کہ ایک ایک بڑا ڈاکو اس کے کیس ماف ہو رہے ہیں اربو روپائے کے آپ کیسے راتوں کو سوتے ہیں کہ بیروزگاری اور مہنگائی میں غریب آدمی چوری کرتا ہے اور وہ جیل میں گل سڑ رہا ہے اس لیے ہم نے آج میں نے اپنی چیف منسل سے بھی بات کیا میں اب اپنی ساری پارلیمنٹری پارٹی سے میٹنگ شروع کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم فیضہ اناؤنس کریں گے جس دن ہم ساری سمیو سے باہر نکل رہے ہیں آخر میں میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جس تعداد میں آپ یہاں ہیں جتنی مشکلوں سے آپ آئے ہیں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے میری حوصلہ افضائی کی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں آخر میں کبھی نہ بھول لیا ہوں ایک آپ بھی آخر میں یہ کوئت لینی ہے حلف لینا ہے لیکن یہ بھولا نہ کہ آپ ایک عظیم قوم ہے آپ کا ایک عظیم مقتر ہے اور انشاءاللہ یہ میں جتو جہد اس لئے کر رہا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ اللہ ایک دن ہمارے ملک پہ کرم کرے گا اور وہ تب کرے گا جب یہ قوم فیصلہ کرے گی جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت بھی بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدل لگی کوشش نہ کرے اور انشاءاللہ وہ میری قوم تیار ہے اپنی حالت بدل لگے کے لیے اب یہ حلف لے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ اٹھا لیں ہاتھ اٹھا لیں مائک دے دیں باس کو ہاتھ اٹھا کے عمران خان صاحب کے ساتھ ہم حلف اٹھائیں گے میں یہاں سے پڑھوں گا آپ نے ریپیٹ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حلف اٹھاتے ہیں ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کی ہم پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کریں گے ہم حقیقی ازادی ہم حقیقی ازادی کہ اس جہاد میں کہ اس جہاد میں عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ میرے ساتھ آخر تک آخر تک جد و جہد کریں گے جد و جہد کریں گے کہ ہم کبھی بھی ہم کبھی بھی اللہ کے سواہ کسی کے سامنے کسی کے سامنے نہیں چھکیں گے نہیں جھکیں گے نہیں جھکیں گے اور ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں گے اللہ ہم سب کا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین